دیئر سیزنس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک اف ڈسکشن ہے وہ ہے جینس اگریکس اگریکس کینڈم فن جائے سے بلونگ کرتا ہے میجرلی یہ رینی سیزنز کے اندر گروہ کرتے ہیں گراس کے جو پہچیز ہوتے ہیں وہاں پہ اور کاملین کو مشہومز کہتے ہیں کیونکہ یہ کازمو پولٹین ان نیچرے میں ان کے ایوری ویڈرین دا والل یہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ریجن کے اندر بھی کچھ ان کی سیزنز کے ازا سورس آف فوڈ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور رینی سیزنز کے اندر آپ اپنے سالون میں ان کو اپذر بھی کر سکتے ہیں انٹرڈکشن کے اندر ہم آرڈر اگریکیلز کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو انگلوڈ بیسیڈیو میں سیڈز فنجائے بوز فروٹنگ باڈی کاملی کارلی اس مشہومز میں ان کے بیسیڈیو میں سیڈز ڈیوین سے یہ بیلونگ کرتے ہیں آرڈر جو اگریکیلز ہے اور ان کو ہم کاملی مشہومز بھی کہتے ہیں لیکن کس کی بیس پر کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے فروٹنگ باڈی ہوتی ہے اس کی بیس پر میجرلی اس کے اندر دو سٹرکچرز پریزنٹ ہوتی ہیں ایک کیپ لائک سٹرکچر پریزنٹ ہوتی ہے امریلہ لائک سٹرکچرز جس کو آپ کیپ سٹرکچرز یا پیلو سٹرکچرز کہتے ہیں اور سپیس کے جو نمبر ہیں اپٹو فور توزن سپیس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں انفیکٹ دو ورڈ مائکالوچی گریک مائکس مشہومز فانگرز پلس لاغس ڈسکورس has been derived from the مشہومز مین کے مشہومز ہی کی بیس پر ورڈ مائکالوچی دیا گیا ان فنجائے کو اور یہ گریک ورڈ مائکس سے derived ہوا انکلوڈز دو مشہومز اٹھول سٹرکچرز اندر بولیٹس مین پریویس جو ہمارے پاس لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ بیسیڈیو مائکسیڈز میجرلی جو لارج اور فلشی اور کمپیکس جو فنجائے ہیں اس کے اندر انگلوڈز کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر ڈیفرنٹ انکی ٹائپس انگلوڈز کرتے ہیں ان بولیٹس تا بیسیڈیا ناٹ بارن آن دا کلز دے آر لائن انسائیڈ ڈیپ ٹیوبز ریئرلی ان شیلو پیٹس فارمد اندر انڈر سرفیس آف دا فلشی بیسیڈیو کارپ مین کے جو بیسیڈیا ہوں گے وہ اس کی جو فروٹنگ باڈی کے جو اوٹر سرفیس ہوگی اس کے اوپر ڈیویلپ نہیں ہوں گے بلکہ جو اس کی انڈر سرفیس ہوگی بیسیڈیو کارپ کے انسائیڈ ڈیویلپ ہوں گے اگریکس کو کاملی مشروبز بھی کہا جاتا ہے ان کی سسٹیمائٹک پوزیشن کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں تو دوین بیسیڈیو میکوٹا کلاس ہولو بیسیڈیو میکسیڈی اور آرڈر اگریکیلز فیملی اگریکیسی جنس اگریکس یہ جنرلی تو کازمو پولٹنی نیچر ہیں ایویر جہاں پہ ان کو ہرمیس ریچ ریجن ملے گا جہاں پہ جو روٹن لاغس پریزنس ہوں گے یا لیوز پریزنس ہوں گے ان کی ڈکین کا پروسیس ہوگا وہاں پہ یہ میجرلی گروہ کر رہے ہوں گے لیکن سپیسیоль posture the member of this genus are commonly called as mushrooms because the algorithms grow on soil they are evident found on soil with decay plant material and moisture the sapias vież اس کو پاکستان کے اندر بھی different regions کے اندر as a source of food کے طور پہ cultivate کر کے use بھی کیا جاتا ہے اگر ہم plant body کے حوالے سے discuss کرنے تو جو plant body اس کو ہم نے discuss کیا کہ دو parts کے اندر ہم اس کو divide کرتے ہیں the plant body of genus fungus can be divided into two main parts the vegetative mycelium and the basidium basidio car formed of hyphae mean case کے اندر جو sexual fruiting body structure ہے وہ اس کے اندر present جو ہوگی اس کو basidio car parphing کہتے ہیں اب جو اس کے اندر جو mycelial structure ہے اس کو آگے فردر مور تین category's کے اندر categorize کیا گیا ہے لیکن اس structure کے اندر آپ دیکھیں گے کہ cap like جو structure اس کے outer regions کے اوپر جو pink color اس کے اوپر what's presence ہیں اس کی under surface جو ہے یہاں بھی gills present ہیں stem like جو stock like structure اس کے اندر present ہیں اور جو soil surface کے ساتھ ڈیجمین مہاری ہے اس کو آپ cup walwa کہہ رہے ہیں اور cup walwa کے اوپر دیکھے گا کہ partial well life structure بھی present ہوں گی اب جو vegetative اس کے اندر mycelium structure ہے اس کو آگے فردر مور تین category's کے اندر categorize کیا گیا ہے primary mycelium ہے secondary mycelium ہے اور trusher mycelium ہے اب آپ a اور b کے اندر دیکھئے گا ایکریکس کے دو strands ہیں یہ دونوں monokaryotic structures ہیں mycelial structures ہیں اور structure c کے اندر دیکھئے گا ڈائیکاریotic structures ہیں ان کے ایک ہی septa کے اندر دو نیوکلائے present ہیں اب ہم one by one ان کے حوالے سے discuss کرتے ہیں جو primary mycelium ہے یہ نام ہی indicate کر رہے it is monokaryotic short lived and developed from germination of residue spores کہ residue spores جیسے germinate ہوں گے تو اس سے جو structure developed ہوگی اس کا primary mycelium کہیں گے اور first of all ان کا یہ کریکٹر کہ یہ کیا ہوں گے monokaryotic ہوں گے mean ان کے اندر single nuclei present ہوگا اور یہ جو phase ہوگی short lived ہوگی the hyphae are septate and hylene the cell are short and contain oil, globules, vacules and thin protopolis mean اس کی cells کے اندر oil present ہوگا جو ذرا food materials کی فارم میں vacuol structures present ہوں گی اور protoplasm بھی present ہوگا اور یہ جو ان کا hyphae ہوگا وہ septate ہوگا scantry mycelium کے اندر دیکھئے گا it is diacaryotic and arose by diacaryotization through somato gaming of two compatible monokaryotic hyphae mean کہ دو جو hyphae structures ہیں وہ آپس میں کیا کر رہی ہیں ہم پہ fuse up کر رہی ہیں اور ان کی جو freen سے کیا ہوگا کہ diacaryotic جو phase ہے وہ ہمارے پاس develop ہوگی اور اس کو ہم scantry mycelium structure کہتے ہیں the hyphae comprising scantry mycelium are long branch septate and short celled mean اس کے اندر جو cell ہوں گے وہ short ہوں گے ان کے اندر جو pattern present ہوگا وہ branch pattern present ہوگا typically diplo spore septa are present between adjacent cells mean کہ جب یہ ایک septa کے اندر دو جب nuclei present ہوں گے تو ان کے اندر temporary ایک septa present ہوگا جس کو diplo spore septa کہتے ہیں the scantry mycelium is most abundant pertaining and produced mushrooms year after years mean کہ یہ وہ structures ہیں جہاں سے year to year each year mean کہ rainy seasons کے اندر scantry mycelium structure ہی کی وجہ سے اس کے اندر grow کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ pattern ہے جس کے اندر وہ presents ہوں گے اب trushery mycelium کو گرام دیکھیں میسیلیم producing basidio carb and mushrooms are sometimes referred as tertiary mycelium کے جو mycelium structure جس کے اندر basidio carb develop ہو رہا ہوتا ہے mushrooms کے اندر اس کے اندر تشری mycelium بھی sometimes refer کرتے ہیں it form complex tissue which produce basidia اب یہ complex structure ہوگی جس کے اندر basidia کیا ہو رہے ہوں گے produce ہو رہے ہوں گے میسیلیم form microscopic thick tangled woody mass called spams اب یہ tangled mean جو compact disorderly structure ہوگی اس کے اندر کیا کریں گے وہ مشہوم کی جو fruiting body اس کے اندر structure develop کریں گے spams mean lead to results کے اس کے اندر جو اس طرح کا mass develop کریں گے کیونکہ یہ فنجائیں ان کے اندر wood تو develop نہیں ہوگی لیکن اب ہم اس کی basidio corp کے حوال سے discuss کرتے ہیں جس کو fruiting body کہتے ہیں یا mushrooms جن is fruiting body کے اوپر کہتے ہیں the aerial part of the fungus is called fruiting body جو top most prominent portion ہمیں نظر آتا ہے umbrella like structure ہوتی ہے اور اس ہی کی base پر ہم مشہوم بھی کہتے ہیں جس آپ کے ساتھ سکرین میں شیئر بھی ہے اب یہ دیکھے گا کہ انٹرنل structure of residue corp پر کنسل کریں تو it is composed of interwoven hyphae which run parallel to each other in style mean کہ اس کے اندر اگر آپ اس کی انٹرنل anatomy کو discuss کریں گے تو اس کے اندر جو ہائی فل structure پرالل کیا کر رہی ہوں گے run کر رہی ہوں گے اور اس کے اندر loose interwoven mass like structures develop کریں گے they are compactly arranged to form pseudo parent chimetous tissue in the pillorations mean کہ head region ہوگا اس کے اندر ہائی فل structures ہوں گے وہ اس کے اندر pseudo parent chimetous tissue structures develop کریں گے اس type central hyphae is loosely arranged جو stock light structure ہے اس کے اندر hyphae ہوں گے وہ central regions کے اندر loosely organized ہوں گے with prominent air spaces forming the medulla اور اس کے اندر air spaces present ہوں گے جن کو medulla consider کرتے ہیں جیسے آپ کے سامنے یہ shared ہے جو outer portion اس کو cortex label کیا گیا جو inner portion اس medulla اور اس کے ساتھ دیکھے گا کہ ان کے درمیان air spaces present ہیں اور اس کے اندر hyphal structures present ہوتی ہیں وہ اس سے lamula یا gills structures کیا کر دیتی ہیں اب structure of پلو کو اگر آپ details سے دیکھئے گا تو آپ مشروع is umbrella shape generally structure round structure ہے اس کو vellum کہتے ہیں اس کی بھی آپ complete label diagram آپ کے ساتھ share کی اس کو آپ لیمیلا کہتے ہیں گلزار فسٹ پنکش یہ انیشل جو ہوتے ہیں یہ پنکش ہوتے ہیں سپورز میچور جیسے سپورز اس کے اندر میچور ہوں گے دی بکم ڈارک براؤنین کلر اور ان کا کلر چین جو اور کے ڈارک براؤن ہو جائے گا یہ اس کی آپ کو فردر کمپلیٹ اس کا اوبرویو دیا گیا ہے انڈر سرفیس سے لیمیلا کا اور سٹکچر لیمیلا کو دیکھئے گا کہ فردر اس کی جو ڈیفرن سٹیجز اس کے اندر انوالو ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے مین کے یہ میرے لائلہ سٹکچر ہے جو اس کا جو پورشن ہوگا وہ کنویکس سٹکچر ان کی ہوتی ہے اور اس کی جو مایکروسکوپک آپ کے ساتھ اس کی فردر ڈائیگرام شیئر کی گئی ہے اب لیمیلا کانسیسٹ آف تری پارٹس یہ دیکھئے گا اس کے اندر منشن ہے اس سلائیڈ کے اندر رائٹ سائٹ پہ کہ ہائیمنیم ہوگا ٹراما ہوگا اور سب ہائیمنیم اس کے اندر تین طرح کی اس کے اندر لیمیلا کے اندر فردر مور سٹکچر پریزنٹ ہوتی ہیں اب ہم سب سے پہلے ہائیمنیم کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے گا کہ یہ اب کے ساتھ جو سٹکچر شیئرد ہے مین پیرافائسیز وہ فروٹنگ بارڈیز ہیں جس کے اوپر کیا ڈیویلپ ہو رہے ہیں بیسیڈیم ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور بیسیڈیم کی ٹواپ کیا اوپر کیا ہوں گے بیسیڈیو سپورٹس ڈیویلپ ہوں گے پریویس جو لیکچر تھا اس کے اندر بھی ایک کوسشن تھا کسٹرگ میٹا کیا سٹکچرز ہوتی ہیں وہ کون سٹکچرز ہوتی ہیں مہتا وہ سٹکچر ہیں وہ فراغمنٹس ہیں جس کے اوپر کیا ہو رہے ہوتا ہیں سپورٹس ڈیویلپ ہو رہے ہوتا ہیں اور یہاں پہ کیوں کیوں کہ بیسیڈیو چیل سے بلون کرتے ہیں بیسیڈیو بلون کرے ہیں اگریکیلز جو ہیں تو اس کے اندر جو سپورٹس بلون ہو رہے ہیں بیسیڈیو سپورٹس اڈیویلپ ہو رہے ہیں جو کمپلیٹ سٹکچر ہوتی ہے جو الپروڈیوس ہو سکتی ہے بیسیڈیویٹsch پریزنٹ ہوگی کمپلیکس ٹکچر پریزنٹ ہوگی جس کو آپ کی ٹراما کہتے ہیں it consist of multinucleated elongated cell that extends from hyphae of the below mean کہ جو اس کا جو head region cap جو regional سے یہ کیا کریں گے یہ multinucleated structure elongate ہوئی ہوگی expended ہوئی ہوگی جو throughout the cap region کا اس کے اندر یہ expended ہوگی this hyphae are so oriented that their long axes lie parallel to the hymenium اور اس طرح سے یہ expand کریں گے کہ جو hymenium ہوگی اس کے parallel یہ structures run کریں گے اب اسے next one دیکھئے گا کہ sub hymenium mean sub hymenium وہ structure ہے جو trauma اور hymenium کے درمیان میں present ہوگی in between the hymenium and trauma there is region composed hyphae range at right angle to those of the trauma right angle یہ دیکھے گا کہ نیچے آپ کو جو mad like structure نظر آ رہی ہے اس سے previous slide ہم نے discuss کی trauma ہے اب یہ دیکھے گا کہ trauma کے اوپر کونسی چیز generated کر رہی ہے آپ نے کہا کہ fertile structure ہے اس کو آپ hymenium کہتے ہیں اس hymenium اور اس trauma کی in between جو structure ہے اس کو دیکھے گا initially اس کے اندر swelling develop ہوگی consist of or not of subterranean hyphae of secondary diacoretic micellium mean ان کے اندر secondary diacoretic micellium ہیں وہ structures اس کے اندر develop ہوں گی اور وہ جو swelling ہے then وہ کیا ہوں گی enlarge ہوں گی mean size کے اندر increase کریں گی اور پھر broadly over shaped mean ان کے اندر کیا ہوگی اس کے اندر structures کے اندر variations ہیں گی وہ چوڑی بھی ہوں گی اور بیسیڈیو کارپ پری مورڈیا develop ہوں گی mean کہ جہاں سے in future بیسیڈیو کارپ develop ہوگا then a ring shaped cavities form pre lamular chamber structures mean کہ chamber like structures develop ہوں گی جس کے اندر یہ بیسیڈیو structures بیسیڈیو سپورس کہوں گے develop ہوں گے the portion of peri moridium above the pre lamular cavity finally develop into pillows and below portion is called stripe اور یہ وہ structures ہیں جہاں سے جو اس کا جو top portion ہوگا وہاں سے اس کے اندر بیسیڈیو کارپ کی وہ structure جو top portion ہوگا اسے cap structure develop ہوگی اور جو below portion ہوگا اسے stock structure develop ہوگی یہ اسی ہی کی different stages آپ کے ساتھ شیئر کی گئے جیسے ہم نے previously discuss کیا گیا کہ mat like structure ہے جس کو اپنے trauma کا ہے اس کے اوپر سب hymenium structure ہے اور اس کے اوپر پر hymenium structure ہے hymenium structure کو ہی magnify کر کے دکھایا گیا کہ میں اس کے initial cells جو ہوں گے initial level کے اوپر number one state کے اوپر دکھے گا ہے separate cells present ہیں پھر وہ tip region کی طرف move کریں گے definitive region کے اندر ان کے اندر کیا ہوگی fusion ہوگی fusion کے بعد ان کے اندر کیا ہوگی devion ہوگی اور devion کے بعد ان کے اندر بیسیڈیو سپورس develop ہوں گے اور بیسیڈیو سپورس جیسے ہی suitable یا favorable conditions جرمنیٹ کریں گے یہ complete ان کی different stages شیئر کی گئے جیسے یہ سیج کے اوپر دیکھے گا اس کی shape کے اندر کچھ variations ہیں next ہم نے کہا کہ ان کے اندر oval ان کے اندر structures develop ہوں گے expand کریں گے expand کرنے کے بعد ان کا جو top region ہوگا اسے cap structure develop ہوگی اور cap region کے دیکھے گا below horn like جو structures ہیں وہاں سے gill structures develop ہو رہی ہیں اور اس کے جو below portion ہوگا اسے stock develop ہوگی یہ overall اس کے complete stages ہیں بیسیڈیو کارٹ کی اور پھر یہ دیکھے گا کہ discharge of بیسیڈیو سپورس by small drop of liquids کہ جو بیسیڈیو سپورس ہوتے ہیں یہ liquid جیسے drops ہوتے ہیں ان کی فارمی یہ کہا جاتے ہیں parent جو body ہوتی ہے اس سے separate ہو جاتے ہیں release ہو جاتے ہیں اور پھر یہ suitable host ملنے پہ اور favorable conditions پہ یہ germinate کر جاتے ہیں اگریکس کمپیسٹرز کہ آپ کے ساتھ picture shape کیے گا کامل یہ دیکھے گا کہ grass کے جو پیچز ہیں وہاں پہ گروہ کر رہے ہیں اور ہم نے پریویس بھی یہ discuss کیا کہ اس کو different جو part of world ان کے اندر cultivate کیا جاتا ہے کیونکہ یہ highly proteinitious ہیں اور edible ہیں as a source of food کے طور پر ان کو use کیا جاتا ہے it is common edible and cosmopolitan species it grow in dump and dead organic substances such as hyumus horse trunk dump wooden logs tree trunks and meadows in decaying organic metros کہ جہاں پہ organic metros جہاں پہ اس کی decaying ہو رہی ہوگی وہاں پہ rich region ہوگا decaying procedure ہوگا وہاں بھی majorly grow کریں گے اب اگر ہم ان کی reproduction کے حوالے سے discuss کریں تو majorly ان کے اندر agricoles کے اندر genus agricoles کے اندر majorly ان کے اندر sexual reproduction involved ہوتی ہے these fungus reproduce sexually usually and the definite sex organ are absent meaning کے اندر specify کو sex structures present نہیں ہوتی ہیں ان کے دورے majorly جو reproduction ہوتی ہے وہ plasmo gammy mechanism کے through ہو رہی ہوتی ہے plasmo gammy is done by fusion of two compatible somatic hyfy اور plasmo gammy کس طریقے سے ہوگی میں ان کے اندر جو somatic جو hyfal structure ہوں گی وہاں پس میں fuse up کریں گی اگر آپ کو جہاں پہ آپ نے secondary جو micellia structure کو discuss کیا تھا وہاں پہ ہم نے یہ discuss کیا کہ ان کے اندر جو structure present ہوگی وہ secondary ہوگا جب secondary ان کے اندر micellia کی structure fuse up کریں گی تو ان کے اندر die carriatic mono جو carriatic hyfal structures ہیں وہ آپس میں fuse up کر کے die carriatic structure develop کریں گی the basidio corp develop from the high fee of subterranean perennial secondary micellia means کہ وہ secondary micellia ہیں اس سے develop ہو رہی ہوگی اس کے اندر structures variations develop ہوگی die carriatic phase develop ہوگی یہ agree اس کا life cycle ہے یہاں پہ stripe present ہے mean stock structure ہے اس کے ساتھ label کیا گیا گیا گلز ہیں گلز کے اوپر cap ہیں اور ہم نے کہا گلز کے اندر کیا ہوں گی بیسی ڈیویلپ ہوں گی اب یہ بیسی ڈیویلپ کو magnify کر کے دکھا گیا اس کے بیسی ڈیویلپ کے کے اندر بیسی ڈیویلپ پریزن ہوں گے اور یہ بیسی ڈیویلپ ہوں گے اور جیسے ان کو سیوٹیبل فیوریبل ہوسٹ ملے کا جیرمی کرنا سٹارٹ کر دیں گے ان کے اندر پرائیمری میسی سے ان کے اندر سپورز بنے گے اور یہ جو سپورز ہوں گے پرائیمری میسی کے سکینڈری میسی کے اندر ڈیویلپ ہوں گے پھر یہ دیکھے گا کہ ان کے در بٹن لائک سٹرچرز ڈیویلپ ہو رہی ہیں یہ کمپلیٹ انڈیویلز کے اندر گرو کر جائیں گے اب یہ دیکھے سٹرچرز کا اپنے لائف سیکل ڈسکس کر موسیقی